نمستہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرمہ ہم بات کریں گے چھتیز گھڑ کے مدے کی چھتیز گھڑ میں خالی ہونے والی دوراج سبہ سیٹوں کو لے کر کانگریس میں نیتاؤں نے دعویداری شروع کر دی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ چھتیز گھڑ ودہان سبہ دکش چرن داس مہند نے بھی راجس سبہ جانے کی اچھا جتائی ہے جس پر بی جے پی نے بغیل سرکار کے کام کاج کو نشانے پر لے کر چٹکی لی ہے آج چرچہ کریں گے اسی مدے پر مہند کی مراد سی جی میں سیاسی فساد جڑے گا مرسات ایک خاص پینل بھی لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ کوریا پہنچی چرن داس مہند سے پترکار سوال جواب کر رہے تھے تب ہی سپیکر مہودے کچھ ایسا کہہ بیٹھے جس کے بعد چھتیز گھڑ میں راجس سبہ کا رن بہت دلچسط ہو سکتا ہے اور اس کا اثر سیاست میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے سنائیں گے آپ کو وہ بیان لیکن اس سے پہلے سمی کرن سمجھ لیجئے چھتیز گھڑ میں راجس سبہ کی دو سیٹے کھالی ہو رہی ہیں راجس سبہ سانسط چھایا ورما اور رامیچار نیتام کا کاریکال ختم ہونے جا رہا ہے ویدھان سبہ میں ویدھائکوں کی سنکھیا کے حساب سے دونوں سیٹے کانگریس کو ملتی نظر آ رہی ہیں ایسے میں کانگریس کے نیتاؤں نے اپنی اپنی دعویداری شروع بھی کر دی ہے اور اسی دعویداری کے بیچ چرن داس مہند نے راجس سبہ جانے کو لے کر کیا کچھ کہا اب وہ بیان سنی سپیکر چرن داس مہند کی منشا پر سی ایم بگیل نے بھی ریکشن دیا اور کہا وہ ایک برش نیتا ہے لیکن فیصلہ ہائی کمان کرے گا وہیں بی جے پی نے چھٹکی لیتے ہوئے پورے ماملے کو چرن داس کی بگیل سرکار سے ناراضگی سے جوڑ دیا سینئر لیڈر ہیں ہمارے اور انہاں سبہ کے ادھیکش ہیں اور یہ تیہ کرنے کام ہائی کمان کا ہے کون راج سبہ جائے گا کون پردیس میں رہے گا کون لوگ سبہ لڑے گا کون انہاں سبہ لڑے گا نہیں لڑے گا وہ سارے چیز کا فیصلہ سارے باتوں فیصلہ ہائی کمان کا چرن داس مہیں تو چھٹیزگر ویدھان سبہ میں ادھیکش کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں ویدھان سبہ اور لوگ سبہ میں بطور جن پرتنیدی چنے جا چکے ہیں اب چہہ راجس سبہ کی ہے اس منشو اور چہہت کی وجہ سیاسی ہے ناراضگی ہے یا پھر مانگ صرف اور صرف ڈلی جا کر سیوہ بھاکی ہے انہی سوالوں کے بیچ راجس سبہ کے رن میں بیانوں کی سیاست ضرور گرما گئی ستی پرکاش کے ساتھ رجنی ٹھاکور زی میڈیا رائپور جس طرح سے راجس سبہ جانے کی عشو چتائی ہے ویدھان سبہ دکھ چراندہ سمہت نے اس کو لے کر بی جے پی کا اپنا ترک ہے کانگریس کا کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا اب کر لیتے ہیں چرچہ ہمارے سے جڑیں گے خاص امان فلال ہمارے سے جڑ رہے ہیں کانگریس پرکتہ نیتن بھنسالی جی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ بی جے پی پرکتہ بھی جڑیں گے ان سے بھی ہم سوال کریں گے نیتن جی چراندہ سمہت کہہ رہے ہیں میں ایک بار راجس سبہ جانا چاہتا ہوں سیوہ کرنا چاہتا ہوں گیارہ بار چنانب لڑ لیا ویدھان سبہ جا چکا ہوں لوگ سبہ میں بھی جنایا چکا ہوں اب باری راجس سبہ کی ہے مکہ منتری اوپیش بھگیل کہہ رہے ہیں ہائے کمان فیصلہ کرے گا اب بڑا سوال یہ ہے ان کے بیان کے ان کی سچھا کے معنی کیا ہے دیکھئے مانی چراندہ سمہت جیس پردیش کے ورشت نیتا ہے ویدھان سبہ دیکچ ہیں ان کے بیان کو ان کے دوارہ کہی گئی بات کو توڑ مروڑ کر ایک ریسیپی بنا کر پرستوط کی گئی ہے جس کا میں کھنڈن کرتا ہوں سوائیم چراندہش مہن جی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ سبہ کے سدن میں رہ چکے ہیں وہ ویدھان سبہ میں رہ چکے ہیں وہ گیارہ وار چناؤں لڑ چکے ہیں ایک ہی سدن بچتا ہے جو راجس سبہ انہوں نے ایک اچھا جاہیر کی لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کمان یدی چاہے تو پورے پروسس کو آدھانی چراندہش مہن جی بھی بہت اچھے سا سمجھتے ہیں اب چونکہ بیجے پی اس کو لپک کے اس پر راجنیتی کرنے کی یدی کوئی کوشش کرنی تو اس سے دیکھیں جو میں بار بار کہتا ہوں ہم بار بار جو یہ کہتے ہیں یہ بیجے پی جو ہے چھتیزگر پردیش میں مددہ ویہن ہو چکی ہے تو مددہ ویہن لوگوں کے پاس اور کوئی مددہ نہیں ہے یہ اپنا گھر سنبھالیں یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا یہ تاکہ جاکی بند کریں کہیں پر بھی آدھرانی مہن جی نے ایسا نہیں کہا ایک اچھا جاہیر کی ہے انہوں نے اور یہ کہا کہ یدی ہو تو اور اس کا جو جس پرکار سے بارتی ہے جنتہ پارٹی توڑ مروڑ کر میں ان کے بیان بھی بریجے بہو نگروال جی کے سن رہا تھا ابھی تو مجھے یہ سمجھ میں جرور آیا کہ ہم لوگ جو بار بار کہتے ہیں کہ مددہ ویہن لوگ ہیں تو یہ مددہ ویہن ہے ان کی ان باتوں سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مہن یہاں پر اچھے ظاہر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکار کے کامکار سے ناخوش ہے میں سوال پی جیسے پی کروں گا لیکن فلال میں آپ پر ہی رہوں گا نتین جی نتین جی ایک یہ بھی ترک نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جب کہیں پہنچانی ہوتی ہیں تو آپ پبلک پلیس پر کہہ دیجئے کہیں نہ کہیں وہ سندیش ہائی کمان تک پہنچی جائے گا کیا کچھ ایسا بھی پرتیت ہو رہا ہے اس بیان سے نہ ایسا کچھ بھی پرتیت نہیں ہو رہا ہے بہت ہی ساپ ستری بات کہی ہے چرنداش مہنجین اور میں نے جیسا کہا کہ وہ سارے سسٹم کو سارے پروسس کو سمجھتے ہیں راجزبہ سے چھتیزگر میں کون جائے گا یہ آلہ کمان تیہ کرے گا اتکرشت اور بہترین چہرہ جو ہوگا بیجی پی بھی بیجی پی بھی یہ بات کہہ رہی ہے وہ ایک ورشت نیتا ہے کسے دیا جائے گا یہ آلہ کمان تیہ کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے پیٹ میں کیوں مرون پڑ رہی ہے یہ تو بریج مہنجی بھی کہہ رہا ہے ابھی امساد میں ہے پرسٹریشن میں ہے تو کسی بھی پرکار کی باتیں کر کے انہوں راجریتی میں اپنے آپ کو جویت رکھنے کا کام کرنا ہے نیتین جی یہ تو بیجی پی بھی کہہ رہی ہے کہ چرندہ سمہنت ایک ورشت نیتا ہے کانگریس بھی کہہ رہی ہے مکہ منتری اوپیش بھگیل بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہائی کمان کا ذکر کیا جا رہا ہے سر ایک ٹرم ہے وربل پوست کیا یہ وربل پوست تھا جو رائیپور سے دلی بھیجا گیا اس بیان کے مادھیم سے نہیں بلکل بھی نہیں میں کھلڈن کروں گا سویم آدھرنی چرندہ سمہن جی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ سوا کے مطلب سانسد رہے چکے ہیں مدھان سوا میں رہے چکے ہیں گیارہ بار لوگ چناؤ لڑ چکے ہیں اور ان کی اچھا ہے راج سوا جانے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جانا چاہتے ہیں یہ سارے نرنے جو ہوتے ہیں یہ نرنے جو ہے وہ ہائی کمان کرتا ہے اور اس چیز کو ہمارے چھتیزگڑ کے پردیس کے سارے ورش نیتا بھی بھلی بھانتی جانتے ہیں بھاچپا بھی شاید جانتی ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا بھاچپا کے پاس چونکی مددوں کی کمی ہے انہیں اس بات کی چنطہ نہیں ہے کی یکرینے میں ہمارے بھارتی یہ جو فسے ہیں وہ کیسے واپس آئیں گے انہیں اس بات کی چنطہ نہیں ہے کی مہنگائی جو چرن سیما پر پہنچ چکی ہے دودھ آج دو روپے لیٹر مہنگا ہوا ہے کل گیس پیٹرول اور ڈیزل کی بھی باری ہے انہیں اس بات کی چنطہ نہیں ہے انہیں اس بات کی چنطہ نہیں ہے کہ دیش بیروچگاری کے آکڑوں میں لگاتار دیش میں بیروچگاری کے آکڑوں میں وردی ہو رہی اب انہیں کیا ہے چھتیز گھر میں ہم نے کوئی مدد چھوڑا نہیں ہے ہم جس پرکار چھتیز گھر پرگتی کے پت پر دیکھئے لگاتار اگرسار ہے چھتیز گھر موڈل کی پورے دیش میں چلچا ہو رہی ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ نہیں بستی تو اپنے آپ کو راج نیتی میں جندہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کہیں گئی باتوں کو کسی بھی طرح سے پیس کر کے یہ اپنے آپ کو ٹی وی چینلز اور اخبار کی سرکھیوں میں بنایا رکھنا چاہتے ہیں سویم ان کے سارے نتا ورچسوک کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن سفل کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے کانگریز کی چنتہ کرتے کرتے ابھی تو میرے ساتھی پروکتہ بیٹھے نہیں ہے میں لگاتار دیکھتے رہتا ہوں کانگریز کی چنتہ کرتے کرتے دوبلے ہو گئے ہیں تو میں یہ سلاحہ بھی دوں گا کہ کچھ کھائیں پییں تندرست رہے اور جریری مددوں پر دھیان دے تو مجھے لگتا ہے سہت مند بھی رہیں گے نتین جی اب تک میں نے تمام جو سوال کیے اس کا سروکار بی جی پی کے آرپوں سے تھا اب یہ سوال میری طرف سے ہے یکرین کی کھٹنا ہو یا پھر کوئی بھی کھٹنا ہو کوئی بھی شکا ہو ان باتوں کو لے کر ہم لگاتا چرچہ کرتے بھی ہیں سب ویدنائے سامنے آتی ہیں درد بھی ہوتا ہے چنتہ بھی ہوتی ہے لیکن کچھ راجنیتک بیان اور ایسی گھٹنا ہوتی ہیں جن کو لے کر چرچہ کرنا بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ مسئلہ ٹائمنگ کا بھی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دو راجس صبح جو سانسد ہیں وہ کاریکال ختم ہو رہا ہے کاریکال ختم ہونے سے کچھ ہی مہینے پہلے کچھ ہی دن پہلے یہ بیان سامنے آنا کیا ایسے صرف اچھا تک سمیت رکھا جائے منشاہ تک سمیت رکھا جائے بلکل کیسے راجنیتک بیانے اس بیان کے کہیں سے بھی نہیں نکالنے چاہیے کیونکہ راجنیتک اچھا راجنیتک اچھا اپنے جگہ ہیں راجنیتک تکانشاہ اپنے جگہ ہوتی ہے کانگریس کے ہاتھوں میں ہی ہیں کانگریس سے ہی چونے جائیں گے دو راجس صبح صدس سے اب اس میں یہ کون چونہ جائے گا یہ دنے دنے پارٹی ہائی کمان آلہ کمان کرے گا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ماتھا مارنے کی میرے حساب سے آپسکتہ نہیں 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 بلکل صحیح بات ہے کہ ہائی کمان تے کرے گا کانگریس کے پاس جو نمبرز ہیں اس سے یہ بھی بلکل صاف صاف لگ رہا ہے کہ جو دونوں ہی سانسر چونے جائیں گے وہ کانگریس سے چونے جائیں گے لیکن سوال یہ ہے میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں رانیتک مہتوکان شاہ اور اچھایں اپنے اپنی جگہ ہوتی ہیں اچھا آپ کبھی بھی ظاہر کر سکتے ہیں کبھی بھی سامنے آستے ہیں آپ اچھا ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بڑے پت پر جانا چاہتے ہیں لیکن اگر ویدھان صبح کے چناب ہونے جا رہے ہیں اس سے دو دن پہلے آپ کہیں کہ مجھے اچھا ہے کہ ویدھان صبح جاؤں تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا چندری منتری بھی رہ چکے ہیں چرانداز بہن جی ویباجت مدی پردیش کے گھر منتری بھی رہ چکے ہیں ورطمان میں چرانداز بہن جی ویدھان صبح چھتیزگڑ ویدھان صبح کے عدی اکچے ہیں اس سے بڑا پت تو وہ نہیں ہیں اب میں نے پھر سے کہا کہ اچھا کی بات ہے تو اچھا دیکھئے کوئی بھی جاہیر کر سکتا ہے یہ کوئی سامان کے بات ہے اس کو راجنیتی سے جوڑ کر دیکھنا اور ٹائمنگ کی بات کرنا میرے انسار میرے رکتی کا تنوب ہو کہ اس انسار یہ کلات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے ترک میں دم بھی ہے میں اس کو لے کر اب ذرا بات کر لیتا ہوں بی جے پی پروکتہ سے ہمارے ساتھ امیچ امنانی جڑ گئے ہیں امیچ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کافی دے سے جڑے آپ لیکن اس بیچ کافی آروپ لگائے ہیں کانگریس نے آپ پر کہ آپ کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اسی لیے بڑے بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں آپ سرکار کے کامکار سرکار پر جوڑ کر بگیل سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں کیوں دیکھیں پہلے تو اس پشتی کرن دے دوں میں لیٹ نہیں ہوا کوئی اور آنے والا تھا میں تو اب اس چیز کو فیل کر رہا ہوں دوسری چیز میں جتنا سن پا آ رہا تھا ابھی نتین جی سوایم کہہ رہے تھے کہ بانوی چرنلاس پرہن جی بڑے بڑے پدوں پر رہ چکے ہیں اور جو پد کی وہ مانگ کر رہے ہیں وہ ابھی جس ورطمان پد میں ہیں اس سے بڑا نہیں ہے یہ نتین جی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بات تو ہم کو بھی صحیح لگ رہی ہے تب ہی تو یہاں سے پرشنہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیا کارن ہے کہ یہ ایک ویکتی جو اتنے بڑے پدوں پر رہ چکا ابھی بھی ایک مہتپون پد پر یہ کانگریس کی سرکار تو دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر دیش میں سب سے اچھا کوئی سرکار چلانے والا ہے تو چھتیزگڑ میں کانگریس پارٹی ہے تو اس سرکار سے جڑا ہوا آدمی اپنے آپ کو سرکار سے الگ کیوں کرنا چاہ رہا ہے ہمارا پرشنہ تو یہی ہے نا دیکھئے پردیش میں جس پرکار کانگریس میں آپسی فوٹ ہو چکی ہے اور یہ جو موڈل دکھاتے ہیں چھتیزگڑ کا وہ بیسا موڈل ہے نہیں یہ شاید چرنداز مہن جی کو بھی آواز ہو چکا ہے اور آگے جو ہار ہونے والی ہے کانگریس کی یا پردیش میں جو آکروش ہے اس چیز سے یا کانگریس میں جو انتر کلہ چل رہی ہے جس میں راہول گاندی جی کے آنے سے پہلے ٹی ایس بابا ایک برش منتری ہیں ان کے بوشٹر ہٹا لیے جاتے ہیں ایک ویدائیگ ایک منتری پر ہتیا کا عروب لگا دیتا ہے بار بار چیزوں میں کچھ کچھ ہو رہی ہے بار بار جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ شاید کمپورٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں سینئر نیتا ہیں ورشت ہیں بڑے پدوں پہ رہ چکے ہیں نیتین جی خود بتا رہے تھے تو پردیش کا جو ماحول ہے وہ شاید اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا چاہتے ہیں اسی لیے انہوں نے بڑے پت کو چھوڑ کر کے چھوٹے پت کی مانگ کی ہے جیسا کہ نیتین جی نے خود کا ٹھیک ہے اب نیتین جی یہاں پر جو ترک آپ نے دیا تھا جو دم اس میں نظر آ رہا تھا اس کو لے کر بی جے پی آپ سے سہمت ہے بی جے پی آپ سے سہمت ہے لیکن وہ سوال یہی کھڑا کر رہی ہے کہ یہ بڑے پدوں پر رہنے والا شخص چھوٹے پت پر کیوں ایک سبت میں ارث اور انرث دونوں چیزیں ہو جاتی اندھی کے سبتوں میں یہ کہہ رہے ہیں مانگ کی ہے ارے بھئیہ ارث اور اندھی کے سبتوں میں آرنے کے بعد انیرتا پردیپکچ کی لابنگ کی وہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد پردیس ابدیچ بننے کی بھی انہوں نے کوشش کی پر نہیں ہوا تو یہ سب اندر کلا ان کے آئے ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں سوال سن لیجے اب سوال سن لیجے جہاں سب خوش ہیں پردیس کا کسان خوش ہے پردیس کا یوہ خوش ہے پردیس کے مزدور خوش ہے پردیس کی مہلائے خوش ہے دکھی ہے نتین جی جتنی چنٹا یہ کانگریس کی آواز آرہی ہے نتین جی اگر آپ کو میری آواز آرہی ہے تو شکرہ سوال سن لیجے پہلے تندرستی سے پردیس کے واسیوں کی سیوہ میں لگا جائے نتین جی خوش سب ہیں امیج جی مسکر آرہے ہیں آپ بھی مسکر آرہے ہیں جنتہ مسکر آرہی ہے مسکر آتے مسکر آتے سوال بھی سن لیجے بی جی پی کا ترک یہ ہے سمجھے گا بی جی پی کا ترک کیا ہے کہ جو اتنے بڑے پت پر ہو وہ راجی صبح میں جانے کی چک کیوں جتا رہا ہے سرکار کے ساتھ رہتے ہوئے جس سیوہ بھاو سے وہ کام کر سکتے ہیں وہ سیوہ بھاو کے راجی صبح میں جا کر اور بڑھ جائے گا بی جی پی کا یہ بھی ترک ہے بی جی پی آپ سے یہ بھی سوال پوچھ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ناراضگی ہے سرکار جو لگاتار اپنے موڈل کو لے کر واہ واہ کرتی ہے اس کو لے کر چرندہ سمہنت ناراض ہیں ناخوش ہیں اس لئے سرکار سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں آدھر نہیں ہے چرندہ سمہنت جی بیش پرفارمر ہے وہ چاہے جس بھی پت پہ رہے ہوں چاہے وہ لکھک رہے ہوں چاہے وہ ایک قوی کے طور پہ رہے ہوں چاہے وہ ایک گرہ منتری کے طور پہ رہے ہوں چاہے وہ ایک کیندری منتری کے پت پہ رہے ہوں یا چاہے وہ ویدھان سبا عدیقش کے پت پہ رہے وہ ایک بیش برماؤں مارے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک ورش نیتا ہے اور وہ ساری چیزوں کو کافی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہی ہے جس کو تیل کا تار بنانے کا کام باجپا نہیں کیا ہے باجپا کے پاس کیا کوئی اور مددے نہیں ہے اپنی پارٹی کا اتنا بڑا انتر کلہب میں نے دو جار ہک سے دو جار بائیس تک کا میں نے سنا دیا چاہرہ جو ہوگا جو چھتیزگڑ کی ستیتیوں کو سمجھتا ہوگا ڈیفینیٹلی یہاں پر اتن جی سوال جو آپ نے ترک دیا ہے اس سے ہر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اتن جی آپ نے خود کہا کہ چرندہ سمہنت آل راؤنڈر ہیں سب سے بڑیاں ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہائی کمان جس کو بھی تیر کرے گا سب سے اچھا بہتر وکلپ ہوگا تو چرندہ سمہنت سے بہتر وکلپ کون ہو ستا ہے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں وکلپ میں اس زگا پہ نہیں بیٹھاؤں دیویان زی میں اس زگا پہ نہیں بیٹھاؤں گی میں وکلپ کی بات کروں چھوٹا مو بڑی بات ہوگی میں تاریف آپ نے تھی یہ ایک پورا پروسس ہے جو بھاچپا بھی فالو کرتی ہے کانگریز بھی فالو کرتی ہے اس پروسس کے انترکت جو ناموں کا پینل جاتا ہے اس میں جو چیزیں تائے ہوتی ہے وہ آئی کمان کرتا ہے اس میں میں کون ہوتا ہوں یہ بولنے والا یا ہمینچی کون ہوتا ہے برجمون اگروال جی بول رہے ہیں تو وہ خود ویعتیت ہیں اندر سے اتنے زیادہ ویعتیت ہیں کہ ان کی پیڑا ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں امیر چمنانی جی کیا وجہ ہے جو آپ کو ایک ہی انگل نظر آ رہا ہے کہ کامکاس سے ناراض ہیں نتین جی نے تو جواب ہی نہیں دیا اچھیک با بتائیے چرنڈاس مہین جی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیوہ بھاو کے لیے میں راجی سبہ جان چاہتا ہوں میں سپیکر ہونا سیوہ بھاو کا کام نہیں ہے کیا آخر ایک ویکٹی جو بہت بڑے پد پر ہے جس کے اوپر جمعہ داری ہے اور میں ایک بہت مہتپون وشہ آپ کے سنگیان میں لاؤں جو چھتیس گڑ موڈل کا پرچا ہمارے موکھی منتری اور یہ کانگریس کے کچھ نیتا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گجرات موڈل پیشے ہو گیا مہاراشت پیچھے ہو گیا باقی سارے پردیش پیچھے ہو گیا کام ہوا تو چھتیس گڑ میں ہی ہوا اگدم سے بدل گیا سب کچھ اور چھتیس گڑ اتتا اچھا کام کر رہا ہے کہ اندرہ اس کو فالو کر رہا ہے اینے پردیش اس کو فالو کر رہا ہے تو اتنی اپلپدھی والی سرکار میں تو آدمی رہنا چاہے گا کوئی راج سبہ میں ہوگا تو بولے گا بھئے میرے کو سرکار کا حصہ بنا دو بہت بہت بڑیا کام چاہ رہا ہے لیکن کیا ہو رہا ہے جو سرکار کا حصہ ہے پردیش سے جڑا ہوا ہے وہ پردیش کی جمعیداری چھوڑ کر کے آپ سے الگ ہونا چاہ رہا ہے اس کا سام مطلب ہے آپ کتنا بھی گھمالیں کہ مانگ کی ہے میں کہہ رہا ہوں صبح آپ کہہ رہے ہیں جتنی چنتہ آپ کانگریس کے کر رہے ہیں اتنی چنتہ بھاچپا کی کریے تو شاید چودہ کے چودہ چندہ چھوڑیے بھائی چندہ کر کر کے دبلے ہوگا ہیں آپ لوگ میں تیزری بھال بھول رہا ہوں آپ یہ جواب دیجئے کہ مہنٹ جی اپنے آپ کو آپ کی سرکار سے کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا جان چھوڑانا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے بلکل الگ نہیں کیا جو ویکتی چلیے میں مہن جی کی بات چھوڑتا ہوں سروچ پانڈے کو آپ نے بنایا راج سبا سدھ سے چھوڑتا ہوں سروچ پانڈے نے جب نومینیشن کیا تھا تب کس کے ساتھ بھی بات ہوا تھا کس نے وہاں سے نومینیشن فارم خریدہ تھا توڑا یہ بھی بتا دو آپ بچیں گے نہیں بیچ میں یہ بھی بتا دو نند کمار سائے کے بارے میں بھی بتا دو وہ کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا ملکی راب کور نند کمار سائے برنگو نگروبال پرن پرکاس پانڈے اجائے چندرہ کر پنی لسٹ ہے بھائی خود کا گھر سمبھالو خود کے گھر کو ٹھیک کرو ارے خود کے گھر کو ٹھیک کرو بھائی یہ تاکہ جا کی بند کرو کانگریس کیا کر رہی ہے کانگریس کیا کر رہی ہے کانگریس ابھی خود ہی آپ نے ایکسپٹ کیا کانگریس کے موڈل کی ٹھیک ہے ایک کر کے پرانے نتاؤں کی کنڈلی خغالی جا رہی ہے آروپ پرتیاروپ کی جو سرگرمیاں ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن سوال برقرار ہے جو بی جے پی بار بار پوچھ رہی ہے کہ آخرکار کیا وجہ ہے کیوں آخرکار چرن داس مہت نہیں اچھا جتائی ہے اگر سیوہ بھائی بات ہے تو بی جے پی یہ بھی کہہ رہی ہے مدھان سبت دکش ہے کیا اس پت پر رہتے ہوئے سیوہ نہیں کر سکتے ہیں کیا تو کانگریس کا ترک یہ ہے انہوں نے صرف اچھا جتائی ہے یہ نہیں کہا ہے کہ جانا ہی ہے وہ ایک ورش نیتا ہے ہائی کمان فیصلہ کرے گا بس کچھ دن اور باقی ہیں دیکھنے والی بات ہوگی ہائی کمان کیا فیصلہ لیتا ہے کیا چرن داس مہت راجے سبا جائیں گے یا پھر اس مدر پر پٹاک شیپ ہو جائے گا کوئی اور نیا نام سامنے آئے گا کرنا ہوگا انتظار فیلال عمد چمنانی جی اور نتین جی بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اور یہاں وقت ہے بریک کا بریک کے بعد بھی زیب مدر پردیش چھتزگر پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا موسیقی